آپ کا جو ایک مقام المرتبہ علمی مقام المرتبہ پہ تو ظاہر ہے مطلب بات ہوئی ساتھ ساتھ جو آپ کا زہد و تقوی ہے اور جو آپ کا عبادت کا آپ نے میار اپنے لئے خود سیٹ کیا تھا ذرا اس پہ لوگوں کو بتائیے کہ کیا مشکت کیا کرتے تھے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں عبادت اور ریاست کے بغیر تو تصوف کا یا تعلیم کی جو اپلیمنٹیشن ہے اس کا تو دہرے ہوئی نہیں سکتا کہ اس کے بغیر کوئی بندہ ولی بن جائے یا اللہ تبارک و تعالی کا قل بھی اختیار کر سکے تو دہرے کہ عبادت تو سب سے افضل ہیں لیکن ایک چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ایک ہے کہ ایسے بطور عابد عبادت کیے جانا ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حق جانتے ہوئے اس کی معرفت کو حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالی کی عبادت کرنا ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے اس لئے آپ یہ دیکھئے کہ تیارت کا چونکہ حکم تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد محترم ہی کے کام کو آگے لے کر بڑھے جو آئینی کی تیارت وغیرہ کا معاملہ تھا آئین احساس تھے آپ ویسے تو حقیقتاً وہ آئین احساس ہی تھے آہا کیا بات ہے جی دلوں کو سوارنے والے لیکن اس اعتبار سے آپ یہ دیکھئے کہ آپ اپنی دکار میں تشریف لے جاتے تھے آپ نے ایک مرتبہ اپنے مریدین سے اشارت فرمایا تھا بتاؤ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ جو اپنے کاروبار کو بھی وقت دیتا ہے اور رودانہ چار سو رکعت نوافل بھی اپنی دکان پر ادا کرتا ہے اللہ 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 لوگوں نے کہا کہ بڑی بات ہے اللہ لیکن بعد میں پھر لوگوں کو انکشاف ہوا یہ حضرت تو اپنے لئے اشارت فرما رہے ہیں اللہ تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ اپنا کاروبار بھی چلانا اور وہاں پہ چار سو رکعت نوافل ادا کرنا یہ ایک کاروبار کے دورانی یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ وہ کسیمر کے انتظار کیا جا رہا ہے اور نہیں آ رہا تو پھر وہ اب تو ہمارے پر موبائل فون تو پھر دیگر چیزیں ہمارے ساتھ آگئی لیکن آپ یہ دیکھئے کہ وہاں پہ آپ پردہ ڈال دیا کرتے تھے اور آتی ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں مصرف ہو جاتے تھے کیونکہ رازق وہی ہے روضی اس نے دینی ہے تو آپ رازق کا خیال کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی روضی میں برکت عطا فرمائے گا دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے جب عبادت و نیازت اور زہد و ورہ و تقوی کی بات آپ نے کی ہے تو آپ کے اخلاص کے حوالے سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں حج کے موقع پہ تھا تو میرے بال بڑھ گئے میں حجام کے پاس پہنچا اور اتفاق یہ کہ میرے پاس اس وقت رقم وغیرہ موجود نہ تھی تو میں اس کے پاس گیا میں نے کہا کہ اللہ کے لئے میرا خد بنا دو تو وہ کسی امیر آدمی کا خد بنا رہا تھا اس کو چھوڑ گیا اس نے کہا بیٹھئے آپ نے کہا اللہ کے لئے آئیے بیٹھئے تو کس نے پوچھا تھا آپ سے کہ آپ نے اخلاص کس سے سیکھا تو فرمایا کہ میں نے ایک حجام سے سیکھا پھر آپ نے واقع بیان فرمایا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں کہا کہ میں اس کے بعد بیٹھا کہ مجھے اللہ کے لئے میری حجامت بنا دو خد بنا دو تو اس نے خد بنایا اور خد بنانے کے بعد میں واپس آگیا کہتے ہیں کہ جب اگلے سال جانا ہوا تو میں بڑی رقم اشرفیاں وغیرے لے کر پہنچا اور میں نے کہا کہ یہ رقم تمہارے حوالے تو اس نے مجھے ڈانڈ کے بھگا دیا کہا وہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا تھا لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مجھے اس کا عجر مطلوب و مقصود ہے دوسری بات میں یہاں پہ ایک چیز اور یعنی آپ کا تعلیم کا انداز کیا تھا یعنی جو تصوف کے ہم بات کر رہے ہیں ایک واقعہ سے میں اس کو کھولنا چاہتا ہوں وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص آپ کے خدمت میں حادر ہوا اور کہن لگا کہ میں حج کر کے آیا ہوں آپ نے اسے اشارت فرمایا فرمایا کہ تم حج کے لیے گئے تھے تو بتاؤ تم نے جب حج کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا تو کیا آپ نے گناہوں کو بھی چھوڑ دیا تھا اسے کہا نہیں تو فرمایا تم نے پھر سفرہج اختیاری نہیں کیا دوسری بات ہے آپ نے اشارت فرمائی کہ تم نے جب احرام باندھا تو جب ظاہری لباس کو تم نے اتار کے پھیک دیا تو لوازی میں بشریت جو ہیں کیا انہیں بھی چھوڑ دیا تھا اسے کہا نہیں تو فرمایا تم نے احرام ہی نہیں باندھا